جو چل پھر رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں اب دعا کا نمبر ہے لیکن دعا سے پہلے دو دو شیر کے لیے میں دو لوگوں کا نام پیش کروں گا جناب قاری فیروز صحیح صاحب سے گزاری سے کہ آپ تشریف لائیں اور دو شیر پیش کر دیں نات پاک کے جناب قاری فیروز سب سے پہلے مبارک بات پیش کر دوں میرے استاد الاساتیزہ حضرت قاری مرغوب رحمہ صاحب دامت برکاتو اور اسی طریقے سے حضرت قاری افضال صاحب افضال دامت برکاتو جیسے دعا فالی سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائیں اور اللہ سے علاہ مقامت فرمائیں صدر صاحب کی جات چاہتا ہوں مرانا خلاق صاحب افضال توجہتا ہوں ہمیں کلیمہ حق پڑھایا نبی نے اہلی سٹیج کی توجہتا ہوں مرانا بس صاحب قاری شمس صاحب صاحب قاری مجھے برے سامنے سے استاد مہترم ہمیں کلیمہ حق پڑھایا نبی نے حقیقی خدا سے ملایا نبی نے ملایا نبی نے ہمیں کلیمہ حق پڑھایا نبی نے حقیقی خدا سے ملایا نبی نے ہمیں کلیمہ حق پڑھایا 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 نبی نے حقیقی خدا سے ملایا نبی نے ملایا نبی نے اور حقیقت میں یسرب کی بنجر زمین تھی حقیقت میں یسرب کی بنجر زمین تھی اسے تو مدینہ بنایا نبی نے بنایا نبی نے ہمیں کلیمہ حق پڑھایا نبی نے ہمیں کلیمہ حق پڑھایا نبی نے ایک اعلان سن لیں چھپیس فروری دعا فرما کر یہ مجلس اپنے اختتام کو پہنچائے آپ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنابکاری مرغوب الرحمان صاحب کی طرف سے مدرسے کے تمام ذمہ داروں کی طرف سے چندن والے کے تمام باشندوں کی طرف سے آپ بے پناہ شکریہ کے مستحق ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی النبی الامی الكریم ربنا زلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذا هديتنا وعب لنا من لدنک رحمة انکا انت البحاب ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرت حسنتا وقینا عذاب النار اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں عمدن ساون جان کر انجان کر جتنے چھوٹے بڑے گناہ غلطیاں جنیاں کوتائیاں جرم ہم سے ہوئے ہیں سب کو معاف فرما پوری ملت اسلامیاں کی مغفرت فرما مسلمان جہاں جس خطے میں پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بغیر کسی جرم کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں ان کی ریائی کے فیصلے فرما اے اللہ ان کو بائزت بری فرما جو بیمار ہیں سب کو شفاہ سیحت آفیت اندرستی عطا فرما جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما اے اللہ سب کی مغفرت فرما فلسطین کی حفاظت فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما قبل اول کو آزاد اور آباد منور اور روشن فرما اے اللہ یہ جلسے کو بے حد قبول فرما جو کہا سنا گیا ہے اس میں کمی کو تاہی کو معاف فرما کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ تیرے نبی کا گھر ہے اسے دندونی راج چوگنی ترقی عطا فرما اے اللہ ساری پریشانیوں سے دکتوں سے الجھنوں سے اس کی حفاظت فرما جو لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں انہیں عزم و حوصلہ عطا فرما عزت عطا فرما ان کی حفاظت فرما اے اللہ سارے مدارس کی اے اللہ سارے مکاتب کی اے اللہ ساری دنیا کی مساجد کی حفاظت فرما ان کی تمام تر ضروریات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما اے اللہ جن لوگوں نے تعافن کیا ہے ان کے دینے کو قبول فرما انہیں اس کا دنیا اور آخرت میں بہترین بدلاتا فرما اے اللہ انہوں نے اپنے میرے گمان کے مطابق دیا ہے تو اپنے گمان کے مطابق اپنی شان کے مطابق انہیں بدلاتا فرما اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما اے اللہ ظلم سے ظالموں سے حفاظت فرما عادل اور منصف حکمرہ منتخف فرما اے اللہ بے ایمانوں سے ظالموں سے نا انصافی کرنے والوں سے پورے ملک کی پورے عالم کی حفاظت فرما اے اللہ حاضرین کی جائے تمناوں کو پورا فرما جن لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے ان سب کی جائے تمناوں کو پورا فرما جو بے روزگار ہیں سب کو جائز روزگار عطا فرما جو جائز روزگار والے ہیں ان کے روزگاروں میں دن دونی راج چوگنی ترقی عطا فرما ہم سب کو اس نے خاتمہ عطا فرما عزت کی موت عطا فرما ذلت اور رسوائی کی موت سے حفاظت فرما اے اللہ کابرین کی علماء کی عمروں میں برکت عطا فرما ان کی حفاظت فرما ان کی خدمتوں کو قبول فرما اس مدرسے کے بانی حضرت قاری عفضال صاحب رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرما انہیں کروٹ کروٹ چائے نصیب فرما اے اللہ انہیں بہترین بدلاتا فرما ان کی کابشوں کا ان کی محنتوں کا انہیں آخرت میں قبر میں بہترین بدلاتا فرما اور جو لگزشات ان سے ہوئی ہیں انہیں معاف فرما اس ادارے کو دیر تک دور تک قائم و دائم فرما اس کا فیض عام فرما اے اللہ اس کے اندر دین کے دائی شہدائی قرآن کے حافظ قرآن علماء پیدا فرما اسے دندونی راج چوگنی ترقی عطا فرما برادرِ عزیز قاری مرگوب الرحمن صاحب جو اس وقت اس مدرسے کے روحِ روا ہے ان کی عمر میں برکت عطا فرما انہیں حوصلہ عطا فرما انہیں عزت عطا فرما اے اللہ ہم سب کو ان کا تعابون کرنے کی ان کی بات پر لبک کہنے کی توفیق عطا فرما نبوبت نے خیر کی لائن سے جو دعائیں ماغی ہیں سب کے اندر ہمارا حصہ متعین فرما جن شروع سے آپ نے پناہ چاہی ہے سب سے ہماری حفاظت فرما جو دعائیں ہم نے ماغی ہیں اور جو ماغنے سے رہ گئیں ہیں تمام کو اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں مہد اپنے رحم و کرم سے قبول و منظور فرما سبحان ربکا رب العزتی اما یسیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین